مشرقین مکہ کا ظلم و ستم بڑھا تو اہل ایمان بارگاہ رسالت سے اجازت پا کر مکہ شریف سے مدینہ مرورہ ہجرت کر گئے پھر جب کفار نے غلب اسلام سے خوف زدہ ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنایا تو بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی کفار کا سخت پہرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا کر سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کفار کے سرو پر مٹی ڈال کر نکل گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ مکرمہ کی دائیں جانب چار کلو میٹر پر واقع بھارے سور میں قیام فرمایا راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں اور کبھی آگے پیچھے چلتے کہ کہیں کوئی خات لگانے والا نقصان نہ پہنچا دے چلنے میں مبارک املیاں دکھنے لگی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندوں پر اٹھا لیا اور غار تک لے گئے پہلے خود داخل ہوئے تاکہ کوئی تکلیف پہنچانے والا جانور ہو تو مجھے تکلیف پہنچائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں معلوم ہوا کہ عشق رسول میں جان بھی قربان کرنی پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے غار سور میں حضرت عبداللہ بن ابو بکر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں پہنچانے کھانا کھلانے اور دودھ ملانے کی خدمت بجا لاتے رہے کفار آپ کی تلاش میں غار سور پر بھی پہنچیں مگر اللہ کریم نے محفوظ رکھا جس کا بیان سورہ توبہ میں ہے غار سور میں تین دن قیام کے بعد مدینہ روانہ ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈی پر ساپ نے ڈس لیا تو لعاب دہن لگانے سے آرام آ گیا کفار سے حفاظت کی خاطر کفار سے حفاظت کی خاطر غار کے موں پر ام غیلال نامی درخ کو گا دیا گیا دو کبوتروں نے گھنسلہ بنا لیا اور مکڑی نے جالا تن دیا سوراقہ بن مالک جو بعد میں اسلام لے آئے تھے کریفتار کرنے آئے تو انہیں زمین نے پکڑ لیا ام ماوت کی لاغر بکری کو مبارک ہاتھ لگائے تو اس بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سارے بردن دودھ سے بھر گئے یکم ربیول اول بروز بیر سفر حجرت کا آغاز ہوا اور بارہ ربیول اول کو قبا میں پہنچے حضرت گلسوم کے یہاں چند دن قیام فرمایا اسی دوران مسجد قبا تعمیر فرمائی جس کی شان و عظمت پر سورہ توبہ کی آیت ایک سو آٹھ گواہ ہے قبیل بنو سالی میں پہلا جمعہ دا فرمایا برہدہ اسلامی پکڑ میں آئے مگر محبت رسول میں گریفتار ہو گئے اور ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہوگا پھر انہوں نے اپنے عمامے کو جھنڈا بنا لیا اہل مدینہ روزنہ راستوں پر بیٹھ کر تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ پر اپنے قدم رکھے تو اہل مدینہ دیکھتے ہی بکار اٹھے رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باس تشریف لے آئے ہیں عورتوں بچوں اور کنیزوں نے یونات پڑھی یعنی ودا کی گھاٹیوں سے ہم پر چاند تلو کر آیا دعا کرنے والے جب تک دعا کرے ہم پر شکر واجب ہے نیز مرد عورتیں چھتوں پر چڑ گئے جبکہ بچے اور غلام گلیوں میں یوں نارے لگانے لگے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم